اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین دپریشن کن کو ہوتا ہے؟ علامات کیا ہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس پر بات کریں گے ڈپریشن ذہنی دباؤ کو کہتے ہیں جو انسان کو بے سکون پریشان اور بے اتمنان کر دے اس ذہنی اور آسابی برس میں تباب ابر کے افراد مبتلا ہوتے ہیں زیادہ تر ترقی آفتہ مغرب ممالی کے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں عورتوں کو احساس طبیعت کی وجہ سے ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے جبکہ برد پاتوں کو چھپاتے ہیں ڈپریشن کا اظہار نہیں کرتے اور عورتوں کے مقابلے میں زیادہ خودکشی کرتے ہیں عموماً ساٹھ سال کی ابر کے بعد ڈپریشن کی شرعہ بڑھ جاتی ہے ڈپریشن ان لوگوں کو ہوتا ہے جو احساس ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں ایک ہی بات کو بار بار سوچتے ہیں باتوں کو دل میں رکھتے ہیں دین سے دور ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہوتا تقدیر سے راضی نہیں ہوتے دنیاوی نعمتوں کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ تنہائی جسمانی و قلبی بیماریاں گھرے لوحالات معاشی مسائل مروسیت اور شراب نوشی بھی ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہے آئیے ڈپریشن کی علامات دیکھتے ہیں وقتاں فوقتاں انسان اداسی بایوسی اور بزاری میں مبتلا ہو سکتا ہے لیکن ایک یا دو ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے یہ نارمل ہے اگر یہ اداسی کا احساس بہت دنوں تک رہے اور ختمی نہ ہو بلکہ روز برا کے وابلات بھی متاثر ہونے لگیں تو یہ ڈپریشن کی علامات ہیں اس پہ انسان ہر وقت یا زیادہ تر وقت اداس اور افسردہ رہتا ہے تنہائی پسند ہو جاتا ہے دلچسپی والے کاموں میں اب دل نہیں لگتا کسی چیز میں مزا نہیں آتا جسمانی یا ذہنی کمزوری تھکاوٹ اور سستی محسوس ہوتی ہے توجہ اور یکسوی نہیں رہتی خود اعتمادی اور قوت فیصلہ کم ہو جاتی ہے ایسا انسان ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے دوسروں پر الزام لگاتا ہے یا خود کو قصوروار سمجھتا ہے ایسا انسان مستقبل سے بایوس اور نا امید ہو جاتا ہے اسے نین نہیں آتی بھو خراب ہو جاتی ہے کم یا پھر بہت زیادہ کھانے لگتا ہے غصہ بہت جلدی آتا ہے جسم میں یا پھر آدھے سر میں درد رہنے لگتا ہے جلد میدے یا پھر دانتوں کے مراز میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے لوگوں سے تعلقات خراب رہنے لگتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے ایڈ گرد کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ ساتھ معاشرے پر بھی اثر پڑتا ہے خوف گھبرات اور مایوسی جب شدت پکڑ جاتی ہے تو ایسا انسان خودکشی کی طرف بھی ماہل ہونے لگتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ڈپریشن کا علاج کیا ہے ڈپریشن کا علاج سائیکو تھرپی ہے یعنی باتوں کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے یا پھر انٹی ڈپریشن ادویات دی جاتی ہیں یا بیک وقت دونوں چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی سائیکو تھرپی بھی اور میڈیسنز بھی ڈپریشن کی نویت کے مطابق یہ فیصلہ کیا جاتا ہے ہلکے اور درمیانے درجے کے ڈپریشن میں سائیکو تھرپی سے طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے ڈپریشن میں اکثر لوگ اپنے احساسات کسی باعتماد شخص کو بتا کر بہتر محسوس کرتے ہیں بعض لوگ صرف مہر نفسیات یعنی سائیکولوجسٹ کو اپنی حالت بتانا پسند کرتے ہیں مہر نفسیات سے ہر ہفتے ایک گھنٹے کے لیے ملنا ہوتا ہے اور اس کا دورانیا پانچ ہفتے سے تیس ہفتے تک ہو سکتا ہے اگر ڈپریشن شدید ہو تو ڈاکٹر اینٹی ڈپریسنٹ عدویات تجویز کرتا ہے جن سے اداسی کم ہو جاتی ہے حالہ سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے ڈپریشن میں دو خاص کیمیکلز نور اپینیفرین اور سیرٹونین کم ہو جاتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹ عدویات دماغ میں ان دو خاص کیمیکلز کی مقدار کو بڑھا دیتی ہیں یہ عدویات طبیعت ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی کم از کم مزید چھے ماہ جاری رکھنی پڑتی ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے آہستہ آہستہ مقدار کم کر کے بند کی جاتی ہے اچانک بند نہیں کرنی چاہیے اچھی خبر یہ ہے کہ ڈپریشن کے اسی فیصد مریض علاج نہ کروانے کے باوجود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اس میں چار چھے مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے بیس فیصد چند سالوں تک علاج نہ کروائیں تو شدید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور کچھ خودکشی بھی کر سکتے ہیں کچھ چیزوں پر عمل کر کے ڈپریشن اگر شدید نہ ہو تو ٹھیک ہو سکتا ہے سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ طرز زندگی بتلا جائے رات کو پڑی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے قرآن کریم میں ہے خوب سے بجلو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے قلبی بیماریوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ دلوں کے ساتھ عمل کی بھی اصلاح ہو سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ بڑھ سکے اللہ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہنا آ جائے اور انسان گناہوں سے بڑھ سکے کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ دل پر بوجھ ٹالتے ہیں اس سے بھی بیچینی دل میں پیدا ہوتی ہے لہذا اگر قرآن سے جڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑے گا تو دوسروں کے دل میں محبت اور خیر خوائی آئے گی سوچ مصبت ہو جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے سے لوگوں سے بے رغبتی آئے گی اور ان کی باتوں کی پرواہ نہ رہے گی اس کے ساتھ چہل قدمی اور ورزش کرنی چاہیے خود کو مصبت کاموں میں مصروف رکھنے سے بے مقصد سوچ نہیں آتی نیک اور سوالین کی مجلس اختیار کرنی چاہیے خود کو دین کی یا دیگر سرگرمیوں میں مصروف رکھنا چاہیے پانی زیادہ پینا چاہیے سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے مرغن غزاؤں کول ڈرنگ اور کافی سے بچنا چاہیے قبر اور آخرت کو یاد رکھنا چاہیے مشکل حالات پر سوچ بھی گزر جائے گا دفعہ نقصان اللہ سبحانہ تعالی کے ہاتھ میں ہے یہ دنیا آزمائش ہے لہذا مجھے سبر کرنا ہے اور سبر پر آخرت کے کاملات فرمائے اور اپنی ہی زمان میں رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ